موبائل کے تعلق سے صاحب نے پوچھا ہے کہ موبائل میکانک کے پاس اگر ہم اپنا موبائل ریپیرنگ کے لیے لے جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں معمولی سا کام ہوتا ہے لیکن وہ دو تین دن تک دوڑاتا رہتا ہے کہ بڑا کام ہے بڑا کام ہے اور یہ کہہ کر زیادہ پیسے لیتا ہے ایسے لوگوں کی بات کیا ہے اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے اور واقعی ایک حقیقت ہے کہ موبائل کا مشتری موبائل کی مرمت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ کام بہت معمولی ہے مگر اپنی مزدوری بڑھانے کے لیے موبائل کے مالک کو پریشان کرتا ہے کہ کام زیادہ ہے ہم دو دن بعد ایک دن بعد بڑھا کر کے دیں گے کارانا پرسوانا اور مزدوری زیادہ لیتا ہے تو اس میں جھوٹ بھی ہے اور دغاوہ فریب بھی ہے اس لیے یہ حراموہ گناہ ہے موبائل میکینک ہو یا کوئی بھی میکینک ہو کسی کو ایسے دھوکہ اور فریب اور بدادی کا کام کرنا جائز نہیں ہے مگر ساتھی ساتھ ایک ہدایت موبائل وائے کو بھی ہے کہ اگر آپ کو اس کی تحقیق ہے تب ہی آپ یہ بات کہیں اور تحقیق نہیں ہے تو کسی بھی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی رکھنا جائز نہیں ہے تو بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے اور موبائل میکینک کو دھوکہ اور فریب دینے سے بھی بچنا چاہیے موسیقی